بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنبالہ ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم اردو نظم محنت کر رہے ہیں اور اس میں مشکی سوال کر رہے ہیں آج ہم الفاظ سے جملے بنائیں گے الفاظ کون سے ہیں کان دستکاریاں راحت رام نو نحال سب سے پہلے ہم ان کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر ان کا استعمال جملوں میں کریں گے کان کان کا معنی ہوتا ہے زمین سے قیمتی چیزیں نکالنے کی جگہ آپ کو پتہ ہے کہ سونا چاندی اور قیمتی دھاتیں اور جو ہیرے جو رات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے زمین کے نیچے دفن کیے ہوتے ہیں ان کو کھوٹ کر نکالنے کو کان کنی کہتے ہیں محنت لوگوں کو خزانے کی کان دکھاتا ہے آپ زندگی میں جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں وہ تیہ کریں اور آج سے اس کے لیے محنت شروع کر دیں وسائل دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو پیارے بچوں کاغس پینسل لیں اور لکھیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے اور پھر آج سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں دستکاریاں دستکاریاں کہتے ہیں ہاتھ سے چیزیں بنانے کا ہنر جیسے لوگ اس پہ کڑھائی کرتے ہیں ہم پہلے سبق میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ لکڑی سے چیزیں بنانا کاغس کی چیزیں بنانا جو ہے شیشے کی چیزیں بنانا یہ ساری دستکاریاں ہوتی ہیں محنت کی وجہ سے دستکاریاں چل رہی ہیں جتنے بھی دستکاریاں ان سب میں ٹائم اور محنت لگانی پڑتی ہے تب ہی یہ کام ہوتا ہے رام کرنا رام کرنا کا مطبع ہوتا ہے فتح کرنا اصل کامیابی اپنی ذات کو رام کرنا ہے ایک بندہ تھا تو وہ جب چھوٹا تھا تو اس نے کہا وہ پوری دنیا کو فتح کرے گا جب تھوڑا سا سمجھ دار ہوا تو اس نے کہا دنیا تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے میں اپنی قوم کو جو ہے نا وہ فتح کرتا ہوں پھر تھوڑا سا اور سمجھ دار ہوا تو اس نے کہا کہ میں جو ہونا وہ اپنے قبیلے کو اپنے ساتھ لگاؤں گا پھر اس نے تھوڑا سا اور سمجھ دار ہوا تو اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو فتح کروں گا لیکن جب وہ بستر مرک پر پڑا ہوتا تھا تو اس نے کہا کاش میں نے اپنی ذات پر کام کیا ہوتا تو ایک کامیاب شخص کا دنیا میں اضافہ ہو جاتا تو پیارے بچو اصل کامیابی اپنی ذات کو رام کرنا ہے اپنی ذات کو کیسے رام کرتے ہیں آپ روز کام کریں اپنی ذات کو سمارنے کا آپ مثلا سچ بولنا غصے کو پینا کوئی سوچ سمجھ کر نیکی کا کام کرنا اپنے ہاتھوں کو پابند کرنا کہ آپ نے کچھرا نہیں پھینکنا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا لوگوں سے بھلی بات کرنا یا خاموش رہنا یہ کہنے کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہیں بہت مشکل ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم بے شک تھوڑا کام کرو لیکن روزانہ کرو تو آپ بھی کچھ چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے روزانہ کرنی ہے تو پھر آپ کی عادت پکی ہو جائے گی اور پھر آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے تو اصل میں صحت مند ہونے کے لیے ہمیں چار چیزوں کو دیکھنا چاہیے ذہنی صحت جسمانی صحت روحانی صحت اور سماجی صحت ذہنی صحت کے لیے اچھی کتب پڑھنا اچھی تربیت لینا مہارتیں سکھنا لکھنا وغیرہ شامل ہیں تو اپنی کتاب اردو کی کتاب پڑھنے کے ساتھ اور اچھی کتابیں بھی پڑھیں کیونکہ یہ کتاب تو صرف آپ کو اردو پڑھنا سکھاتی ہے جسمانی صحت کے لیے روزانہ ورزش کریں مناسب نیند لیں اور گھر کی پکی ہوئی غزا کھائیں اور پرسکون رہنا سیکھیں اور سماجی صحت کے لیے اپنے قریبی رشتوں کا خیال رکھیں مسکرانا بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے محبت کریں اپنے رشتہ داروں سے اور آسانیاں بانٹے لوگوں میں روحانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے دوستی کریں اللہ سے دعائیں مانگیں اور لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنیں تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ اچھی کتب پڑھنا سیکھیں گے روز ورزش کرنا شروع کریں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اور اللہ سے دوستی کے لیے اللہ کا ذکر کریں چھوٹ چھوٹی مسنون دعائیں یاد کریں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں راحت کا مطلب ہوتا ہے خوشی جو محنت کرے گا اسے راحت ملے گی تو پیارے بچوں محنت کو اپنی زندگی کا اور نہ بچو نہ بنا لیں نو نحال کا معنی ہوتا ہے کام عمر جیسے آپ کلاس 4 کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ نو نحال ہیں اے نو نحال بچوں محنت سے کام کرنا ہر وقت کھیل کود اچھا نہیں ہوتا آپ کا کام پڑھائی کرنا ہے تو پڑھائی میں خوب محنت کریں تو پیارے بچوں ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے ہم نے ایک اچھا پاکستانی شہری بننا ہے ایک اچھا انسان بننا ہے اور سب سے بڑھ کر ایک اچھا مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک اصول لیں اچھا پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیں کہ ہم قانون کی بابندی کریں گے اور کچھرا نیچے نہیں پھینکیں گے ہم مسکرائیں گے اچھی بات مو سے نکالیں گے جھوٹ چھوڑ دیں اور اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی بھیج ہوئی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اپنی زندگی کا مقصد جانے اپنے رب کو پہچانے اللہ سے دعائیں مانگیں امید ہے آپ کو سبقت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں